بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد سمیر اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ رات کا جو ڈینر تھا جو عشیہ تھا وزیراعظم ہاؤس میں وہ کام کر گیا اور اپوزیشن کی سب چالیں جو ہیں وہ نکام ہو گئی ہیں اس حوالے سے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ وزیراعظم عمران خان نے بازی پلٹ دی ہے جو بجٹ ہے ٹوینٹی ٹوینٹی وہ منظور ہو چکے اور اب جو صورتحال ہے کہ اب کیا ہوگا آگے کا جو سیاسی منظر نام ہیں وہ کیا رخ اختیار کرے گا اس حوالے سے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اور آپ کے سامنے ہم تمام تر تفصیلات رکھیں گے کہ کس طریقے جو اپوزیشن جمعاتی ہیں جن کے اپنے اپنے مفادات ہیں جن کے اپنے اپنے مسائل ہیں جن کے اپنی اپنی کچھ ڈیلی ہیں جس کی وجہ سے جو مشترکہ اپوزیشن کے نام پر ایک ڈھونگر چاہے جاتا ہے جو تماشہ لگایا جاتا ہے اس کا جو منظر نام ہے جو ایک سارا جو ڈرامے کا جو ڈراب سین ہے وہ آج آپ نے قومی اسمبلی میں دیکھ لیا کہ پچھلے دو تین ویک سے جو بڑے بڑے دعوے کیا جا رہے تھے جو بڑی بڑی باتیں کی جا رہی تھی جو تاریخوں پر تاریخیں دی جا رہی تھی تو ساری صورتحال آپ نے دیکھ لی کہ کس طریقے سے جو اپوزیشن جماتی ہیں یہ ایک جانب نام لیتی ہیں کہ عمران خان کی حکومت کو گھر جانا چاہیے اور عمران خان کی حکومت جو ہے وہ اب دو تین دن بھی زیادہ برداشت نہیں ہو سکتی لیکن جب بات ہوتی ہے قومی اسمبلی میں جب ووٹنگ کی باری آتی ہے جب عمل اقدامات کی باری آتی ہے تو یہ حال ہوتا ہے اپوزیشن کا جو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے آپ نے دیکھا کہ رات وزیراعظم ہاؤس میں ایک شہیہ دیا گیا جس میں وزیراعظم عمران خان نے بڑی تفصیل کے ساتھ بڑی اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انہیں نے باتیں کی جو اتحادی جماعتیں کہ عراقین وہاں پر شامل تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو حکومتی عراقین جو لوگ تھے وہ بھی شامل تھے تو تمام تر صورتحال کے پیش نظر وزیراعظم عمران خان نے دو ٹوک یہ لفظ استعمال کیا کہ کسی بندے کو نہ کوئی ریعتمی دی جائے گی نہ این آر او دیا جائے گا نہ کوئی مافی دی جائے گی اور نہ کسی قسم کی چیزوں پر کمپرومائز کیا جائے گا اور عمران خان نے یہ واضح طور پر یہ بات کی کہ اپوزیشن جماعتیں کیا چاہتی ہیں یہ مافیا کیا چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے جو کیسز ہیں جو ہمارے مقدمات ہیں وہ ختم کر دیا جائیں لیکن جو ایک نایا ڈراما رچانے کی کوشی کی گئی اپوزیشن جماعتوں کے جانب سے اس مافیا کی جانب سے جو اتحادی جماعتیں ہیں جن کو کیپچر کرنے کی بار بار کوشی کی جاری ہے جن کے ہاتھوں وزیراعظم عمران خان کو بلیک میل کرنے کی کوشی کی جاتی ہے لیکن اس کا ڈراب سین آج قومی اسمبلی میں ہوا جب ایک بڑی واضح اکثریت میں اور بڑی تعداد میں حکومتی بینچز پر جو لوگ موجود تھے جس کا عوال بھی آج ہم آپ کے سمجھے رکھتے ہیں اور بڑی دھواندار قسم کا آج یہ جلاس ہوا ہے خواجہ آصف اور فواہ چودری کے درمیان بھی تلخ کلامی ہوئی ہے اور شام عمود قریشی جو وزیر خارج ہیں انہوں نے بھی آج کریس سے آگے نکل کر انہوں نے شوٹے کھلی ہیں جس کا عوال ہم آپ کے سمجھے رکھیں گے اگر بات کریں قومی اسمبلی میں جو بجٹ ہے اس کی اگر ہم آپ کے سمجھے کچھ ڈٹے رکھیں تو قومی اسمبلی میں جو بجٹ ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون جو ہے یہ اس کی حتمی منظوری آج دے دی گئی ہے اور جو حکومت اس میں آج جو حکومتی ایوان کے جو لوگ تھے ایوان میں حکومت کے ایک سو ساٹھ عرقین جبکہ اپوزیشن کے ایک سو انیس عرقین موجود تھے آپ اندازہ لگائیں وہ اپوزیشن جمعتیں وہ مشترکہ لاعمل اور وہ مشترکہ مومنٹ وہ اپی سیز وہ سارا کچھ آج کا جو اجلاس تھا یہ بلاوت زرداری مولانا فضل رومان اور شباہ شریف مریم نواز کے موپر زوردار اقتماعشہ تھا کہ جب ایوان میں بات ہوتی ہے کہ ان کے جو ایک سو انیس لوگ وہاں پر موجود تھے اور صورتحال یہ ہے کہ یہ جناب اپنے جو لوگ ہیں یہ بات یہ کرتے ہیں کہ حکومت کے اندر جو کھلبلی ہے وہ مات چکی ہے حکومت کے اندر جو ہے وہ درار ہے حکومت کے اندر جو پارٹی اختلافات ہیں لیکن اپوزیشن کی اپنی جماعتوں کی یہ صورتحال ہے کہ وہاں ایک سو انیس آرہکین موجود تھے بجٹ پاس ہونا یا نہ ہونا یہ الگ ڈبیٹ ہے لیکن کم از کم اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تمام جماعتیں ایک پیج پا رہے ہیں ہم اس حکومت کو ٹف ٹیم دینا چاہتے ہیں ہم عوام کے لیے کھڑے ہوئے ہیں یہ جو بجٹ ہے یہ عوام دوست بجٹ ہے یا عوام دشمن بجٹ ہے یہ ڈبیٹ ہی الگ ہے اس پر ہم بات نہیں کر رہے ہیں لیکن اپوزیشن کے جو طریقہ کر رہے ہیں اس پر بات کر رہے ہیں کہ کس طریقہ سے جو اپوزیشن ہے یہ ڈھونگ رچاتی ہے کہ آپ کے اپنے آرہکین جو ہیں وہ آپ پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے آپ کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے اور آپ کی عوان میں جو آرہکین کی جو موجودگی ہے وہ بھی اتنی نہیں تھی کہ آپ کھل کر حکومت کا مقابلہ کر سکیں اس کے ساتھ آج کا جو جلاس اس میں وزیراعظم عمران خان بھی موجود تھے اور بل کی منظوری کے لیے حکومت کے جو آرہکین تھے اس میں ایک سو ساٹھ کی آرہکین کی تعداد تھی اپوزیشن کی ایک سو انیسی اور حکومت کو بل منظور کروانے میں کوئی مشکل پیش نہیں ہے یہ سب سے بڑی بات ہے کہ وہ پچھلے سات روز اور پچھلے چودہ روز اگر آپ دیکھیں تو مسلسل اے پی سیز ہو رہی ہے مسلسل ایک لعامل تیار کیا جا رہا ہے لیکن آج جو عمران میں حکومت کو جو بجٹ منظور کروانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی اسی کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو سپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ آرہکین اسمبلی کل بھی عمران میں اپنی اکثریت کو یقینی بنائیں کل بھی جو اجلاس اس کا ہونا ہے کل تک یہ ملتوی ہوا ہے اور اس حوالے سے یہ نون لکھ کے جو پارلیمانی رہنمائیں خواج آصف انہوں نے یہ کہا اور کلیر اندازم ان کو جواب دیا کہ حکومت قومی اسمبلی کی کاروائی میں کرونا ویرس کی وبا سے متعلق حفاظ تھی اقدامات پر پوری طریقے سے عمل پہ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیر کو جو قومی اسمبلی میں آج یہ جلاس ہوا نکتہ ادراز پر خواج آصف نے یہ کہا کہ آج مسلم لیگ نون کے وہ عرقین ایوان میں نہیں ہے جو کرونا پوزیٹیو ہیں بلکہ حکومت کے جو لوگ ہیں کرونا کے وہ مریض ہیں وہ ان کو ایوان میں لائے گیا یہ اچھی بات نہیں ہے آج سارا پاکستان اس جلاس کو دیکھ رہا ہے اگر ہم اس صورتحال میں قوم کو یہ پیغام جائے گا کہ اقتدار کے لیے ایسا کیا گیا کہ اس ایوان کی بھی توہین کی گئی ہے اس پر جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں انہوں نے بڑا بہترین اندازم ان کو جواب دیا انہوں نے یہ کہا کہ کرونا پوزیٹیو ارکان میں نہیں ہونے چاہیے اور نہ ہی حکومت نے ایسے کسی رکن کو جلاس میں ان کو دعوت دیا اور ان کو بلائے ہم ذمہ داران لوگ ہیں ہم غیر ذمہ داران نہیں ہیں اور نہ ہی ہم یوس ہیں اس کے حوالے سے بڑا یہ زبردست قسم کا جلاس ہوا آج جو بہترین چیزیں تھیں یہ جو سب سے زبردست بات ہے وہ شاہ محمود قریشی کے کچھ جملے ہیں جو آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں خواجہ عاصف کے بیان پر اور خواجہ عاصف کے جو دھوہ دار جملے تھے اس پر شاہ محمود قریشی صاحب جو کہ وزیر خارج ہیں انہوں نے یہ بات کیا ہے کہ ہمارے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جو حکومت کے جو لوگ ہیں ان میں تحفظات ہیں ان میں لڑائی جا رہی ہے اور ان میں جو کھل بلی ہے وہ مچو کی ہے حالانکہ یہ صورتحالے کے آج دیکھ لیں کہ عمران خان کا ایک ایک جو ٹیگر ہے جو ایک ایک جو عمران خان کا کھلاڑی ہے وہ اس ایوان میں موجود ہے اور شاہ محمود قریشی نے یہ بھی کہا کہ سب عمران خان اور اس کے نظریہ کے ساتھ کھڑے ہیں حکومتوں کی پرواہ کیے بغیر ہم اپنے نظریہ کا دفاع کریں گے یہ وہ بات تھی جو کال عمران خان صاحب نے بھی یہ بات کیا ہے کہ ہمیں اقتدار کی ضرورت نہیں ہے ہم اپنے نظریہ کی جنگ لڑے ہیں اور شاہ محمود قریشی نے یہ کہا کہ ہم سودہ بازی کرنے نہیں آئے اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان ایک مقصد لے کر آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہم اپنے اتحادی جماعتوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور جتنے بھی اپوزشن جماعتیں سو جتن کر لیں جو مرضی کر لیں لیکن وہ اپنے ساتھ اتحاد کے ساتھ اور ایک چٹان کے ساتھ کھڑے ہیں ہر جماعت میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ ایک کل بھی پریس کنفرنس کی گئی اور یہ کہا گیا کہ وزیر آزم عمران خان صیفہ دیں تو عمران خان صاحب عوام کا اتماد حاصل ہے تو عمران خان کیوں صیفہ دیں تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی بھول جائے اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ عمران خان صیفہ دیں گے تو ایسا وہ سوچنا بھی چھوڑ دے کیونکہ عمران خان کبھی بھی صیفہ نہیں دیں گے اس کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ نوٹس لینا بند کریں آپ ہماری منی لانڈرنگ پر بات نہ کریں ہماری کرپشن پر بات نہ کریں اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کرپشن کریں جو مرضی کریں ہمیں کوئی بھی نہ پوچھے تو شاہ مہود قریشی نے کہا ہے کہ آپ منی لانڈرنگ کریں گے آپ کرپشن کریں گے تو عمران خان کا جو کام ہے وہ نوٹس لینا ہے وہ کاروئی کرنا ہے اور عمران خان تو آئے ہی نوٹس لینے کے لیے یہ انہوں نے بڑا انہوں نے اس حوالے سے بات کی ہے اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ اپوزیشن نے جب بھی مصبت انداز میں بات کی ہے ہم نے اس کے ساتھ تعاون کرنے کی کوشش کی ہے اور پاکستان پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کے جو دوستوں کو بار بار یہ کہا جا رہا تھا کیوں کہ آپ معافی مانگے اور ڈیکسٹ بھی بجائے جا رہے تھے اور اگر آج دیکھیں کہ آج جو یہاں پہ ساری جو بیعث ہوئی ہے اس بیعث کو شاہ مہود قریشی نے ایک جملہ کہا جو بڑا بہترین قسم کون کا جملہ تھا انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہمارے جو آپس میں اختلافات ہیں ہمارے اپنے مسئلے مسائلیں آج کا ایوان اس بات کی قوی دے رہا ہے کہ پوزشن کے پاس اکثریت ہے تو وہ اس فناس بل کو مسترد قرار دے دے اور وہ اس بل کو مسترد کروا دے اور دوسری بات یہ چیز ہے کہ انہوں نے کہا کہ آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ قوم کس کے ساتھ ہے ایوان کس کے ساتھ ہے ہاں اپنی اپنی جو خواہشات ہیں وہ اس پر کوئی پابندی نہیں لگا جا سکتی اور نہ اس پر کوئی جو صورتحال ہے مزید بات کی جا سکتی ہے برحال یہ آج ایوان کی کاروائی تھی اور اس حوالے سے ایک اصد عمر صاحب کے ایک ٹوئٹ ہے جو آپ کے سامنے ہم رکھنا بہت ضروری ہے بڑا ایمپورٹنٹ وہ ٹوئٹ ہے انہوں نے یہ کہا کہ پچھلے کئی دنوں سے اپوزشن کی بڑے بڑے دعوے کاری تھی اور بڑے بڑے بیانات آ رہے تھے میڈیا کے جو سنسنی خیز جو تذیعے شروع ہو رہے تھے نتیجہ یہ نکلا کہ پچھلے سال بجٹ میں جو حکومت کی انتیس ووٹوں سے اکثریت حاصل تھی جب پچھلے سال بجٹ پاس ہوا تو حکومت کو انتیس ووٹوں کے اکثریت حاصل تھی لیکن آج جب یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اعتماد کھو چکی ہے اور اس کے ساتھ عمران خان کو دوبارہ عدم اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے تو صورتحال یہ ہے بڑھ کر جو ہے وہ اکتالیس ہو چکی ہے تو تمام ساتھی جو ہیں اور خصوصی طور پر طریقہ انصاف کے جو لوگ ہیں ان کو مبارک باد اور تمام لوگ جو ہیں وہ ایک پیج پا رہے ہیں اکٹھے ہیں کسی میں کوئی اختلافات نہیں ہیں بہرحال آج کا جو جلاس تھا وزیراعظم عمران خان نے بازی پلیٹ دیا اور اس حوالے سے کہ بڑی بڑی باتیں کی جا رہی تھیں بڑے بڑے دعوے کیا جا رہے تھے اور جو کل کا جو دنر تھا وہ بڑی اہمیت کا حمل تھا اور وہ دنر یقیناً کام کر گیا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اپوزشن کی اگلی چال کونسی ہوتی ہے اپوزشن اپنے اگلا لائمال کونسا بناتی ہے اس حوالے سے ہم آپ کو اگاہ کرتا رہیں گے اللہ کریم آپ کو احمی ناصر ہو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ